موسیقی ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے ٹیکنیکل سسٹر انفو کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا میلا اپنے پورے اروش پر چل رہا ہے اور اس میں کافی اچھے اچھے میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں اب آئی سی مینس ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 میں جو مرحلہ سٹارڈ ہو چکا ہے وہ ہے سپر ٹویلف کا مرحلہ جس میں بڑی بڑی ٹیم سامنے آ چکی ہیں اور مدے مقابل آ چکی ہیں اور اچھے اچھے اور بڑے میچز آپ دیکھنے کو ملیں گے آج سپر ٹویلف مرحلے میں جو آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو میچ کھیلا گیا یہ اس ورلڈ کا تیروا میچ تھا اور اس مرحلے کا پہلا میچ تھا یہ میچ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ابودابی کے شیخ زیٹ کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا آج کے اس میچ میں آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ساؤتھ افریقہ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی تعاوت دی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے مقرر کردہ بیس اوورز میں کوئی زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہ کیا کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کا شمار بڑی ٹیمز میں ہوتا ہے اور اسپیکٹیشنز یہی دی کہ کافی بڑا اچھا سکور یا ٹارگٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن آسٹریلیا کی ٹیم کی شاندار بالنگ کی بدولت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم زیادہ بڑا سکور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور مقرر کردہ بیس اوورز میں صرف ایک سو اٹھارہ رنزی بنا سکی اور اس دوران ساؤتھ افریقہ کے نوک لارڈی بھی آؤٹ ہو گئے جواب میں آسٹریلیا کے پاس کافی زیادہ چھوٹا ٹارگٹ تھا جو کہ صرف ایک سو انیس رنز کا ٹارگٹ تھا آسٹریلیا کے ٹیم کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شاندار آغاز کرتی اور بہت زیادہ بڑے مارجنسی میچ جیت جاتی لیکن جواب میں آسٹریلیا کے ٹیم نے بھی زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہ کیا اور سٹارٹنگ میں ہی ایرون فنچ جو کہ ان کے کیپٹن بھی تھے وہ صفر پر ہی آؤٹ ہو گئے جس کی وجہ سے آسٹریلیا کے ٹیم کا موریال بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا اور ان کی وکٹس ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے یہ میچ جو کہ بہت ہی لو سکورنگ میچ تھا اور بہت ہی چھوٹر ٹارگٹ تھا وہ بہت ہی دلچس مراحل میں داخل ہو گیا اور کبھی اس طرف جاتا اور کبھی اس طرف جاتا تو یہ اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ میچ جو کہ بہت چھوٹے سکور پر مشتمل تھا کہ یہ سوٹ افریقہ کی ٹیم جیتے گی یا آسٹریلیا کی ٹیم جیتے گی لیکن آخر میں دو مستند بیٹسمنوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے آسٹریلیا کو تھوڑا سہارہ دیا اور اس طریقے سے آخری اوور میں صرف دو گیندے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو اس طریقے سے آج کا یہ میچ جو کہ سوٹ افریقہ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا تھا یہ بڑے ہی دلچسپ مراحل میں داخل ہونے کے بعد آخر میں یہ میچ آسٹریلیا کے نام رہا اور آسٹریلیا نے یہ میچ پانچ وکٹو سے جیت کر اپنے نام کر لیا اب بات کرتے چلیں مین آف دی میچ کی کہ آج کے اس میچ میں مین آف دی میچ کون رہا ہے اور مین آف دی میچ کا ایوارڈ کس نے اپنے نام کیا ہے تو آج کے اس میچ میں جو مین آف دی میچ رہے ہیں وہ رہے ہیں آسٹریلیا کے بالر جوج ہیسل ووڈ جنہوں نے اچھی بالنگ کی اور صرف انہوں نے چودہ رنز دے کر دو وکٹے حاصل کی تو جو شایزل ووڈ کی اسی شاندار بالنگ کی عدولت ان کو آج کے اس میچ میں مین آف دی میچ کے ایوارڈ دیا گیا ہے اور مین آف دی میچ کے ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے اسے لائک ضرور کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز اور میچ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ ہر قسم کی ویڈیوز سے مکمل طور پر آگر رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیال کا حف massیش wars موسیقا 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 موسیقا